ہے النور پلازا اس کے بیسمنٹ کے اندر سات ارب روپے ایک خطیر رقم تیرہ لوکرز کے اندر چھپائی رکھی گئی تھی کنکریٹ کا ایک پورا روم بنا رکھا تھا کنکریٹ کے اس روم کا ایک ڈور تھا لوہے کا اور وہاں پہ پورا ایسے اس کو کیم او فلیش کیا گیا تھا مختلف چیزیں لگا کر تھا کہ ادھر کوئی نہ جائے لیکن جب اداروں نے واجہ کے کاروائی کی اس ڈور کو کھولا تو اندر تیرہ لوکرز جو کنکریٹ کی دیوار کے اندر فکس کیے گئے تھے اس میں سے تقریبا سات ارب روپے جس میں ناصر پاکستانی کرنسی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی کرنسی ہے وہ بھی شامل ہے جو ڈالر کے سمنگلنگ کرنے والے ہیں نئی اجاز ان کے سامنے آئی ہے کہ بلیک ڈالر بلیک ڈالر مین کے ایک ڈالر کا نوٹ جس کے اوپر کیمیکل لگا کر اس کو بلیک کیا ہوا ہے کہ کوئی عام بندہ اس کو پکڑ کر یہی سمجھے گا کہ کالے رنگ کا ایک پیپر ہے یہ ڈالر ہے ہی نہیں ایک سائز کی جانب سے بڑی کاروائی کی گی مردان سے تعلق رکھنے والے دو لوگ جو دو لاکھ ڈالر تک ایون چھے کروڑ پاکستانی روپیز سمنگل کر رہے تھے لے کے جا رہے تھے لیکن اطلاع پر ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور دو لاکھ امریکی ڈالر جو بلیک ڈالر جس کے اوپر کالے رنگ کا کیمیکل لگا ہوا ہے وہ برامد ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس ناظرین آج دوبارہ سے بات کرنی ہے ڈالر کی ڈالر جو ہے پاکستان میں ریٹ تھوڑا کنٹرول ہوا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کا جو ریٹ تھا اس کو برابر کیا گیا جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی سمنگلنگ جو ہے اس کے خلاف بھی کریک ڈون کیا گیا پوری کوشش کی جاری ہے داروں کی جانب سے کہ ڈالر کی سمنگلنگ کو روکا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکانومی ہے اس کو بحال کرنی کی کوشش کی جائے دوسری جانب جو مافیا ہے وہ بھی خاصا سرگرم ہے اور وہ بھی پوری کمر کس چکا ہے اور اپنے نئے نئے جو طریقے ہیں اس کے مطابق ڈالر کی نکل و حمل میں کوشش ہے تاکہ جو انہوں نے بلیک منی جو بلیک کا پیسہ ڈالر جو اکٹھا کر رکھا ہے اس کو آگے بھیجا جا سکے ٹکانے لگایا جا سکے کیونکہ ملک میں تو اس ٹرم کریک ڈون شروع ہو چکا ہے آج ہم ویلوگ میں دو کیسز پر بات کریں گے ایک راولپنڈی میں بیسمنٹ سے پلازے کی بیسمنٹ سے جو سات ارب روپے برامت ہوئے اس کو بات کریں گے دوسرا ایک نیا آج ہم نے دیکھا کہ کارنامہ کیا ہے جو ڈالر کی سمنگلنگ کرنے والے ہیں نئی اجاز ہم کے سامنے آئی ہے بلیک ڈالر مطلب ایک تو ہم سنتے ہیں بلیک ڈالر بلیک منی کے وہ کالا دھن اس طرح کا کرپشن کا پیسہ دو نمبر پیسہ منی لانڈرنگ والا پیسہ لیکن بلیک ڈالر مین کے ایک ڈالر کا نوٹ جس کے اوپر کیمیکل لگا کر اس کو بلیک کیا ہوا ہے کہ کوئی عام بندہ اس کو پکڑ کر یہی سمجھے گا کہ کالے رنگ کا ایک پیپر ہے یہ ڈالر ہے ہی نہیں اس کو پروسس کر کے جہاں اس کو منزل پہ پہنچانا ہوتا ہے اس کا پروسس ہوتا ہے دوبارہ اوپر سے جو کالک ہے جو کلر ہے وہ اتار دیا جاتا ہے اور نیچے سے بلو بلو ڈالر جو ہے وہ دوبارہ سے باہر آ جاتا ہے اور اس کو ایوز کر لیتے ہیں تو یہ پشاور میں ایک سائز کی جانب سے بڑی کاروائی کی گی مردان سے تعلق رکھنے والے دو لوگ جو دو لاک ڈالر تک چھے کروڑ پاکستانی روپیز سمنگل کر رہے تھے لے کے جا رہے تھے لیکن اطلاع پر ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور دو لاکھ امریکی ڈالر جو بلیک ڈالر جس کے اوپر کالے رنگ کا کیمیکل لگا ہوا ہے وہ برامد ہوئے ہیں اب اس کا پروسس جو ہے وہ کروایا جائے گا اور یہ رقم جو ہے قومی خزانے میں جو ہے وہ بھیجی جائے گی اور ان کے خلاف جو ہے ملزمان ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیس چلے گا یہ ایک نیا آگے معاملہ جو ہے یہ آگے چلتا رہے گا لیکن دوسری جانبی یہ پیسہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں بارہا یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو یہ پیسہ ہے یہ پاکستان سے منتقل ہو رہا ہے افغانستان کیونکہ آپ کو پتا ہے افغانستان کی اپنی ایکانومی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہاں پہ ایگری کلچر اس طرح سے نہیں ہے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے افغان پاکستان پر پاکستان سے جو ڈالرز ہیں وہاں پر جاتا ہے وہ لوگ یوٹلائز کر رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے دارے اب کمر کس چکے ہیں دوسرا یہاں سے جو ڈالرز ہیں وہ جا رہے تھے ایران میں ایران پر بھی یونائٹی نیشن کی امریکہ کی پابندیاں ہیں جس کے بعد وہاں پر بھی ڈالرز ناپید ہے قلت ہے تو اس کی کمی بھی کہاں سے پوری ہوتی ہے وہ بھی پاکستان سے ہو رہی ہے اب یہ داروں کوئی ساری چیزیں پہلی بھی معلوم تھے لیکن ابھی کاروائی کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیولی بارڈرز کے اوپر سیرویلنس ہو رہی ہے چیکنگ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کی جاری ہے جو خاطر خاطر جس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں جس کے بھی انہیں پشاور کی بات کر لیں اب بات کرتے ہیں پنڈی میں شمس آباد کا مری روڈ پر یہ مقام ہے النور پلازا اس کے بیسمنٹ کے اندر سات ارب روپے ایک خطیر رقم تیرہ لوکرز کے اندر چھپائی رکھی گئی تھی اس کی کافی دن سے اس حوالے سے جو ادارے ہیں خفی ادارے وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے ریکی کر رہے تھے جس کے بعد وہاں جا کے ریٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ کنکریٹ کا ایک پورا روم بنا رکھا تھا کنکریٹ کے اس روم کا ایک ڈور تھا لوہے کا اور وہاں پہ پورا ایسے اس کو کیم آف لیش کیا گیا تھا مختلف چیزیں لگا کر تھا کہ ادھر کوئی نہ جائے لیکن جب اداروں نے وہاں جا کے کاروائی کی اس ڈور کو کھولا تو اندر تیرہ لوکرز جو کنکریٹ کی دیوار کے اندر فکس کیے گئے تھے اس میں سے تقریبا سات عرب روپے جس میں ناصر پاکستانی کرنسی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی کرنسی ہے وہ بھی شامل ہے وہاں سے ریکور کی گئی ہے ابھی کیونکہ معاملہ تھوڑا تھا اس میں مالک جو ہے وہ ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی اور ساتھ میں انہوں نے صحافت کا لبادہ بھی اوڑ رکھا تھا ایک صحافی بھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے افتغار عادل سامتنگ ان کا اس طرح کا نام ہے احساس کے نام سے کوئی روزنامہ بھی ان کے نام پر ریجسٹرڈ ہے جو وہ چلا رہے تھے جس کے ذریعے وہ اب کہہ لیں کہ شلٹر لیا ہوا تھا انہوں نے تو ابھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں کے ڈاکومنٹیشن بھی لے کر آئے کہ یہ ساری چیزیں میری لیگل آئیز ہیں لیکن اتنی بڑی خطیر رکم انہوں نے ایک لاکر میں اپنا نیجی بینک بنا کر کیوں رکھی ہوئی تھی اس کا تو دیفنیٹلی جواب دینا پڑے گا لیکن قابل ستائش ہے ایف آئیے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جنہوں نے ایک بڑی کاروائی کی اور کامیاب کاروائی کی پروپر ریکی پلاننگ کے بعد دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اداروں کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کس جگہ پر اس قسم کے دھنڈے ہو رہے ہیں ایون کراچی میں ایون لہور میں فیصل آباد میں ملتان میں جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں یہ عام سی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے لاکرز بنا رکے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی نہیں اربو روپے کا کاروبار جو ہے ان کا کیش کے اوپر چلتا ہے کیش منی وہ اس طرح ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر نہیں ہوتے وہ ٹیکس سسٹم ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں بنتے ہماری ایک آنمی سفر کر رہی ہوتی ہے وہ ٹیکس دیتے نہیں ویسے ان کے بزنسز جو ہیں وہ ارباہ روپے کے ہوتے ہیں تو ابھی اچھی کاروبائی ہے اس کا آغاز ہوا ہے لیکن اس کو رکنا نہیں چاہیے یہاں پر ختم نہیں ہو جانی چاہیے اس کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہیے اداروں کو ایف آئی اے کو آپ کے دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سپائی ایجنسیز ہیں سب کو معلوم ہے کہ کس جگہ کون سا دھندہ ہو رہا ہے صرف انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے عالی سطح جو ہمارے عالی ارباہ اکتیار ہیں جس طرح بھی آرمی چیف نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک آنمی کو روائی کرنا ہے یہ نہیں کہ چند دن کاروائیاں ہی پھر رک جائیں یہ تو اس طرح کے بہت سے بار ہم دیکھ چکے ہیں لیکن اگر اس بار آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک آنمی کو بحال کرنا ہے ریوائیو کرنا ہے تو جو آپ سخت فیصلے لیے ہیں یہ ایک سات ارب نکلے ہیں آپ کو سات سو ارب بھی ملیں گے آپ کو کراچی سے لاہور سے باقی شہروں سے جو بڑے ہمارے انڈسٹل سٹیز ہیں وہاں سے ارباہ رپے ملیں گے ایک بار سے اداروں کو بک اپ کریں کانفیڈنس دیں اس کو نظر انداز کریں تو دیکھیں بھی آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں جس طرح آپ ڈالر بلو ڈالر بلیک کر کے اس کو کیمفلیش کر کے دائیں بیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ ایک حل چل ہے مافیا کے اندر تو یہ اچھا ٹائم ہے بھرپور کاروائیاں کریں ان کو پکڑیں اور جس طرح ملک کو اکانومی کو نقصان پنچا رہے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں تینکیو سو مجھ